بسم اللہ الرحمن الرحیم کم کی اطراف زیارات کے ساتھ کروانے باب علم شکوال کی جانب سے فراز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پچھلی ویڈیو میں ہم نے امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی گھر کی زیارت کی تھی اور آج ہم بیت النور یعنی جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ جو امام رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں آپ کی رہائشگاہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں امینین سے گزارش ہے کہ پچھلی اور اندر ویڈیوز کو دیکھتے رہیں بیت النور کو حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ کی عبادت گاہ کہا جاتا ہے یہ موسیٰ بن خزرج کا گھر تھا جو کہ اب بیت النور کے نام سے مشہور ہے حضرت معصومہ سترہ دن اس گھر میں رہی آپ نے عبادت فرمائی اور یہ گھر بیت النور فلقہ چہار مردان کے قریب واقعہ ہے جو کہ حضرت معصومہ کے حرم سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے پر ہے یعنی پیدل بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں آنا چاہیں حضرت معصومہ نے امام رضا علیہ السلام کا خط ملنے کے بعد خود کو سفر کے لیے تیار کیا جب ساوا کے مقام پر پہنچیں تو اہل بیت کے دشمنوں نے آپ کے کاروان پر حملہ کر دیا اور ان کے ساتھ لڑائی میں آپ کے سب بھائی اور تمام بتیجے شہید ہو گئے یہ نیچے محراب ہے یہیں پہ بھی بھی عبادت کیا کرتی تھی حضرت معصومہ جب اپنے سب عزیزوں کے جنازوں کو خون میں گلتاں دیکھ رہی تھی تو آپ سخت بیمار ہو گئیں اور آپ نے اس حادثے کے بعد اپنے خادم سے فرمایا کہ انہیں کم کی طرف لے جائے کیونکہ کم ہمیشہ سے شیعوں کی ریائش کا کے طور پر مشہور تھا موسیٰ بن خضرج جو کہ امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے آپ حضرت معصومہ صلی اللہ علیہ کی خدمت میں تشریف لے گئے اور آپ کے اونٹ کی موہار کو پکڑا اور آپ کو کم کی طرف لے آئے اور عزت و احترام کے ساتھ کہ جس طرح حق تھا اپنے گھر میں ٹھہرایا روایات کے مطابق آپ تئیس ربیل اول کو کم میں داخل ہوئیں اور حضرت معصومہ سترہ دن اسی گھر میں بیت النور میں جس کی آپ زیارت کر رہے ہیں عبادت اور راز و نیاز میں مشغول رہیں آپ کی عبادتگاہ موسیٰ بن خضرج کا گھر تھا جو اب بیت النور کے نام سے مشہور ہے اہل تشریح نے آپ کی نماز جنازہ کا انتظام کیا اور آپ کو موسیٰ بن خضرج کی ملکیت بابلان نامی جگہ پر دفن کیا گیا یہی جگہ آج بی بی کا حرم ہے پھر بی بی کی قبر تیار کی گئی اور شیعوں نے آپس میں مشفرہ کیا کہ کیونکہ یہ سادات میں سے ہیں اولاد رسول میں سے ہیں تو اب کون ہے جو ان بی بی کو قبر میں اتارے تو سب نے ایک بوڑا شخص جو کہ بہت نیک اور بہت عبادت گزار جانا جاتا تھا اور عبادت میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا اس کا نام قادر تھا اس کا انتخاب کیا گیا اور کسی کو اس کی طرف بھیجا گیا کہ آئے اور تدفین کے فرائصر انجام دے ایسے میں دیکھا کہ دو نکاب پوش ہستیاں جن کے چہرے پر نور تھا تشریف لائے اور آ کر بی بی کو دفن کیا اور دفن کرنے کے بعد بغیر کسی سے بات کیے گھوڑے پر سوار ہو کر واپس چلے گئے علماء آپ کہتے ہیں کہ غالباً یہ بی بی کے بھائی اور بی بی کے بابا تھے یا بتیجے تھے اس وقت موسیٰ بن خزرج نے بی بی کی قبر مبارک پر نشان بنایا اور سن دو سو چھپن ہجری میں امام جواد کی بیٹی آپ کی زیارت کے لئے قوم تشریف لائیں تو انہوں نے آپ کی قبر پر مزار بنوایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بی بی کے صدقے میں تمام ممنین کی مشکلات کو دور فرمائے انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں امام زادہ موسیٰ مبرکہ کی زیارت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ممنین سے گزارشہ کی ویڈیوز دیکھتے رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ